بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن چھوٹی بات بڑی نیکی کے ساتھ رشید احمد حاضر خدمت ہے محترم ناظرین رمضان المبارک کا آدھا حصہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے اب کچھ ہی ایام اس کے باقی ہیں جن کو ہم نے قیمتی بنانا ہے ہم اپنے اس فروگرام میں ایک نیکی کا تذکرہ کیا کرتے ہیں آج ہم جس نیکی کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے اعتقاف ناظرین جس طرح رمضان المبارک میں روزے کی عبادت کے ذریعے انسان کو گناہوں سے بچنے کی تربیت دی جاتی ہے جس طرح بھوکا اور پیاسا انسان کو رکھ کر یہ تربیت دی جاتی ہے کہ جس طرح آپ کھانے سے رکھ گئے پینے سے رکھ گئے اس طرح پورا سال آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی روک کر رکھنا ہے اس چیز کی تربیت دی جاتی ہے مسلمان کو روزے کے ذریعے اس چیز کی تربیت دی جاتی ہیں اور یہی در حقیقت تقوی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے تو واقعہ تنیہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن اور اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت اور رحمت کا ایک بہت بڑا خزانہ اور ایک بہت بڑا لمحہ اور بہت بڑا ذریعہ ہے اب آپ دیکھئے کہ اس کے اندر حضور علیہ السلام نے جو ہمیں اپنی سنت سے جس عبادت جو ہمیں سکھائی اعتقاف کی عبادت وہ بھی بالکل اس طرح کی عبادت ہے کہ انسان کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کا مستحق بنا کر انسان کو چھوڑتی ہے اس لیے کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان جب سال کے گیارہ مہینے رہتا ہے تو زندگی کے مختلف مشاغل میں اس کی مصروفیت کبھی اس کا ذہن کہاں کبھی دل کہاں کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی پریشانی اس کا دل اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ایک قسم کی اس پر وہ میلہ ہو جاتا ہے انسان کا دل تو گویا اعتقاف کے ذریعے جب انسان اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جاتا ہے مسجد میں تو گویا وہ اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا دل ہر قسم کے خیالات سے ہر قسم کی فضول تصورات سے اور طرح طرح کی جو پریشانیاں ان سب سے پاک ہو کر میرا دل ایک دفعہ پھر نکھر جائے گویا ایک طرح سے ایک سرویس ہو جاتی ہے انسان پھر سے تازہ ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو کر اور پورا سال عبادت کرنے کے لیے تازہ دم ہو جاتا ہے تو اعتقاف کی عبادت بیائی نہیں ہی اسی طرح کی عبادت ہے جس طرح روزے کے ذریعے تربیت دی جا رہی ہے اسی طرح اعتقاف کی عبادت کے ذریعے انسان کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے وہ اللہ کے حضور پر پڑ جاتا ہے اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے رحمت طلب کرتا ہے جہنم سے نجات طلب کرتا ہے اور اس وقت تک اس در کو نہیں چھوڑتا جب تک اللہ تعالیٰ رحمت کا در مغفرت کا پروانہ آتا نہیں فرما دیتے ہیں حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ ہمیشہ رمضان المبارک میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے مسلسل اعتقاف فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور حضور کے وسال کے بعد آپ کی ازواج متہارات کا بھی یہ معمول رہا کہ وہ بھی اسی طرح اعتقاف کیا کرتی تھی ناظرین یہ چیز جو حضور علیہ السلام کی سنت سے اس کسرت کے ساتھ ثابت ہے یقیناً اس کی اہمیت ہوگی اس کی فضیلت بہت بڑی ہوگی جب ہی حضور علیہ السلام نے اس پر اس قدر تاقید اور موازبت کے ساتھ عمل کیا امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عجباً للمسلمین ترک الاعتقاف ولم یترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ انقدم المدینہ الہ انقبض اللہ تعالیٰ کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو ان مسلمانوں پر جنہوں نے اعتقاف کی سنت کو ترک کر دیا حالانکہ حضور علیہ السلام نے مدینہ آنے کے بعد اس کو کبھی ترک نہیں فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا تو رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ کے اعتقاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے بے حقی کی روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتقاف کرتا ہے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں یعنی جہنم اس سے اتنی دوری پر چلی جاتی ہے جتنی تین خندق ہیں اور آپ نے فرمایا ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے تو اگر ایک شخص ایک دن اعتقاف کرتا ہے اس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے تو اگر کوئی رمضان کے مقدس مہینے میں پھر رمضان کی بھی آخری دس دنوں کے اندر جس کے اندر اللہ نے لیلت القدر کی رات بھی رکھی ہے اگر وہ دس کے دس دن اللہ کے حضور کوئی شخص اعتقاف کرتا ہے تو اس کو کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا مقام حاصل ہوگا علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ لیلت القدر کی فضیلت حاصل کرنے کے جہاں اور بہت سارے طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف کر لے اس لیے کہ جب وہ اعتقاف کر لیتا ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں لیلت القدر کی برکات نصیب ہو جاتی ہیں اس لیے کہ اگر وہ کوئی عبادت بھی نہیں کر رہا ہو معتقف اگر مسجد میں بیٹھا ہے اور کوئی عبادت بھی نہیں کر رہا اس کا یہ مسجد میں بیٹھنا ہی عبادت ہے گویا اگر کوئی شخص معتقف ہے اعتقاف کر رہا ہے اور لیلت القدر کی پوری رات وہ سوتا رہے اس کی پوری رات عبادت میں گزرے گی اس لیے کہ وہ اعتقاف کی عبادت انجام دے رہا ہے تو لیلت القدر کی بھرکات اور لیلت القدر کی فضیلت حاصل کرنے کا بھی یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے تو جہاں ہم اپنے لیے اور بہت سارے کام جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اپنی فرصت نکالتے ہیں اپنے کو فارق کرتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس عبادت کے لیے بھی اپنے آپ کو فارق کریں روایات کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام جب رمضان کا آخری آشرہ آتا تھا شد مئذرہو آپ اپنا ازار بند کس لیا کرتے تھے یعنی آپ بالکل تیاری کر لیا کرتے تھے کہ بس اب اس آشرے میں تو عبادت ہی کرنی ہے وَيُوْقِذُ أَهْلَهُ اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز نماز کے لیے تحجد کے لیے جگاتے تھے اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے پاس بھی آپ جائے کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کیا آپ نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں یعنی اس قدر آپ علیہ السلام کو شوق ہوا کرتا تھا تو اعتقاف کی بہت بڑی فضیلت ہے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر اور پھر اس کی صفائی کا حکم دیا اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان کیا اور ایک آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے میرے گھر کو صاف رکھی ہے صاف رکھی ہے جو تواف کرتے ہیں اور وہاں پر آ کر اعتقاف کرتے ہیں تو اعتقاف حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے محترم ناظرین رمضان المبارک کے عشر اخیرہ میں جو اعتقاف کیا جاتا ہے یہ اعتقاف اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے محلے کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو جو اعتقاف کرے اس رمضان کے آخری عشرے کا تو پورے محلے کے سارے مسلمان سارے لوگ گناہگار ہوں گے اور اگر ان میں سے کوئی شخص بھی آ کر مسجد میں اعتقاف کر لیتا ہے تو ان سب سے گناہ ٹل جائے گا تو اس لئے ہر محلے کی مسجد میں ماشاءاللہ مسلمان بڑے جوش و خروش بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کو اور زیادہ اس کی ترغیب دینی چاہیے اور زیادہ لوگوں کے اندر اس جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے پھر اعتقاف سب سے زیادہ افضل اعتقاف مسجد حرام بیت اللہ کے اندر ہیں اس کے بعد مسجد نبوی تیسرے نمبر پر بیت المقدس مسجد اقصہ کے اندر اعتقاف چکی جائے وہ افضل ہیں اس کے بعد ہر وہ مسجد ہر وہ جامعہ مسجد جہاں پر پانچ وقت کی نماز ادا کی جاتی ہو وہاں پر اعتقاف کیا جا سکتا ہے البتہ اعتقاف کرنے کے لیے زیادہ ترجیح اس جگہ کو اس مسجد کو دینی چاہیے جہاں پر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی امید ہو مثلا بہت سارے اہل مدارس بہت سارے خانقاہوں کے مشایخ بہت سارے بزرگان دین اعتقاف کے لیے خصوصی معامولات مرتب کرتے ہیں اور اس میں وہ خصوصی وقت دیتے ہیں موتقیفین کو تو زیادہ اگر آدمی یہ کوشش کرے کہ ایسی جگہ پر ایسی مسجد میں جایا جائے جہاں پر وہ زیادہ سے زیادہ بزرگوں سے اولیاء اللہ سے علماء دین سے نصیحت حاصل کرسکے کچھ سیکھ سکے دین پر عمل کے جذبہ پیدا کرسکے تو وہاں جانا چاہیے ورنہ کسی بھی جامعہ مسجد کے اندر اعتقاف کیا جائے تو وہ افضل اعتقاف ہیں خواتین بھی اعتقاف کرسکتی ہیں خواتین کے اعتقاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگر انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے لئے نماز کی کوئی جگہ متعین کی ہوئی ہے یعنی انہوں نے ایک جگہ خاص کی ہوئی ہے کہ یہیں وہ نماز پڑھتی ہیں تو اسی جگہ کو وہ اپنے لئے اعتقاف کی جگہ بنا لیں اور اعتقاف وہیں پر کریں اور اگر کوئی جگہ نہیں بنائی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ابھی سے اپنے لئے ایک جگہ متعین کر لیں کہ یہ میری نماز کی جگہ ہے میں یہی نماز پڑھوں گی اور یہی اعتقاف کروں گی تو وہی جو ایریا جو حدود وہ اپنے لیے تے کر لیں گی وہ جگہ وہ حدود ان کے لیے اعتقاف کی جگہ ہوگی تو اعتقاف مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں خواتین بھی کر سکتی ہیں حضور علیہ السلام نے بھی اعتقاف فرمایا آپ کی ازواج متحارات نے بھی اعتقاف فرمایا اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اعتقاف میں کون سی عبادات کی جائیں اعتقاف کو کس طرح قیمتی بنایا جائے عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ اعتقاف میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن پھر معلومات نہ ہونے کی وجہ سے شریع مسائل سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اپنا وہ وقت قیمتی نہیں بنا پاتے ویسے تو جب آپ اعتقاف میں بیٹھ گئے آپ کا وقت قیمتی ہی قیمتی ہے لیکن جب انسان نے قربانی دی گھر سے دور رہا دس دن تو اس کو پھر زیادہ سے زیادہ اس سے کچھ حاصل کرنا چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان یہ کوشش کرے کہ فضول باتوں اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائے اس لیے کہ فضول کام اور فضول باتیں وہ چیزیں ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں وساوقات ایک چیز ایک بات جائز ہوتی ہے لیکن جب انسان اس کے اندر پڑتا ہے تو وہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے گناہ تک پہنچنے کا اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں ہم اعتقاف میں بیٹھے ہیں تو ذکر کریں اللہ کا درود شریف پڑھیں استغفار پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں نماز پڑھیں تحجد پڑھیں ان چیزوں کا احتمام کریں ساتھ ہی ساتھ جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ کہ شریع مسائل سیکھنے کا احتمام کیا جائے آپ جہاں بھی اعتقاف میں بیٹھے ہیں آپ جہاں بھی اعتقاف میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ وہاں مسجد کے امام صاحب سے وہاں آپ کے محلے کے دیگر علماء کرام مفتیان کرام آپ ان سے بات کر کے اپنے لئے وقت لے لیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ اعتقاف میں بیٹھ کر ان سے شریع مسائل سیکھیں یہ بہترین وقت ہے اس کو اس طریقے سے قیمتی بنایا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ عشریں اخیرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر رکھی ہیں تو اس عشرے کی جو تاقراتیں ہیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کی جائیں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کیا جائیں امام عطان رحمہ اللہ نے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ موطقیف کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو کسی کے دروار پر کسی بادشاہ کے در پر آ کر سر جھکا دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میری حاجت پوری نہیں کر دی جاتی تو موطقیف گویاں اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے اور وہ گویا بزوان حال اللہ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میری مغفرت نہیں کر دی جاتی تو جب اعتقاف میں بیٹھنے کی نیت آپ نے کر لی ہے تو آپ وہاں پر بیٹھیں اور اللہ سے اپنی مغفرت کروا کر جائیں یہ تو اعتقاف ہے جس کو کہا جاتا ہے سنت اعتقاف ایک اعتقاف کی قسم ہے جس کو مستحب اعتقاف کہا جاتا ہے مستحب اعتقاف وہ ایک منٹ کا بھی ہو سکتا ہے ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے ایک گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے جب بھی انسان مسجد میں داخل ہو نماز پڑھنے کے لیے تلاوت کرنے کے لیے کوئی عبادت کرنے کے لیے تو وہ داخل ہوتے ساتھ ہی وہ یہ نیت کر لے کہ میں اس مسجد میں اعتقاف کی نیت کرتا ہوں اب ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں اس مسجد میں داخل ہو رہا ہوں اور اس میں میں اعتقاف کی نیت کر رہا ہوں تو اس وہاں پر آپ کا گزرنے والا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوگا پوری زندگی ہم اپنا یہ معمول بنا لیں رمضان میں نہیں ہر وقت جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں ہم جب مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں ساتھ ہی ہم یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں اس مسجد میں اعتقاف کی نیت کرتا ہوں تو جس وقت تک آپ اس مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتقاف کا ثواب ملتا رہے گا تو مستحب اعتقاف تو ایسا ہے جس کی فضیلت ہر شخص حاصل کر سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص مصنون اعتقاف نہیں کر سکتا تو کم از کم درجے میں وہ مستحب اعتقاف کرے اور مستحب اعتقاف کو یہی طریقہ ہے کہ ذرہ سے ہم توجہ رکھیں ذرہ سے ہمارا دل متوجہ رہے اور مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم اعتقاف کی نیت کر لیں تو امید ہے اللہ تمہارک و تعالی ہمیں بھی اعتقاف کرنے والوں کی فضیلت عطا فرما دیں گے اعتقاف کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات زیادہ سے زیادہ اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کی جائے فضول کاموں سے اجتناب کیا جائے لیلت القدر کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے دعاؤں کا احتمام کیا جائے اللہ کو منایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اعتقاف کے جو خصوصی مسائل ہیں وہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے عموما یہ ہوتا ہے کہ اعتقاف تو ہم کر لیتے ہیں لیکن بلا ضرورت مسجد سے نکل گئے کوئی کام نہیں تھا یا کوئی ایسا کام ہم نے کر لی ہے جس سے ہمارا اعتقاف فاسد ہو جاتا ہے یہ مسائل بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے اس عشر اخیرہ کا مسنون اعتقاف مکمل آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ